موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہ فصد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لذت وی تصد دوزانہ شام چھ بچ کے پانچ منٹ پہ آپ سے ہوتی ہیں ملاقات لائف لیکن یہ لائف ملاقات جب سے ہم نے دوبارہ پروگرام شروع کیا ادھوری ہے اور ادھوری کیوں ہے کیونکہ فون کالس نہیں ہیں دیفنیٹلی آپ کہہ لیں کہ بارہ سال سے آپ لوگ کا ساتھ ہے اور اس میں کالس ہوتی تھیں تو ایک انٹریکشن رہتی ہے مزا آتا ہے لائف کی خوبصورتی ہی لائف کالس ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جنہاں آپ کر رہے ہیں شو اور کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز ہم تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ آپ ہمیں لذت بھی دسلت کا جو پیج ہے اس پر کرتے ہیں تو میسیجز آپ ہمیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا آج کی جو ریسپی ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ ریکویسٹ بھی آ رہی تھی سنگاپورین رائز سنگاپورین رائز جو کہ آپ لوگ اکثر اور بیشتر ریکویسٹ کرتے ہیں جو میری ریسٹورنٹ اربن درکہ میں ملتے ہیں وہ ہمیں سکھائیں تو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریسپی سنگاپورین رائز کی ٹھیک ہے اور بہت سمپل ریسپی ہے اس کے صرف کیا ہیں آپ کہلیں کہ تین سٹیپس ہیں فرس ایک سٹیپ میں ہم رائز بنائیں گے سیکنڈ جو اس کا سٹیپ ہے اس میں ہم نوڈلز تیار کریں گے اور تھرڈ جو اس کا سٹیپ ہے وہ ہے اس کی ہم سوس بنائیں گے اور سوس آپ لوگ جانتے ہیں تقریباً آپ کہلیں کہ منچورین کی طرح اس کی سوس بنتی ہے اور فورتھ بان اس جو اس کے اوپر ہم ٹاپنگ کرتے ہیں سوس کی وہ بنے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور کیا کیا ہوگا کس طرح سے چیزیں بنیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہم لے لیتے ہیں یہ میونیز بھی اور پھر آ جائیں گے ہم اپنی تمام چیزوں کی جانب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیز کیسے کیسے ہم نے یوز کرنی ہے اچھا جی یہاں پر سب سے پہل تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس موجود ہیں نوڈلز ٹھیک ہے ہمیں چاہیے نوڈلز تو نوڈلز جو ہیں ان کو ہم کیا کریں گے بوائل ہونے رکھیں گے اچھا نوڈلز کے ساتھ ہی ہم جو اس کی آپ کہنا چاہیے جو ہم اس کی سوس بنائیں گے اس سوس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا اچھا ریسپی کارٹ نہیں ہے میں ساتھ ساتھ آج آپ کو چیزیں دکھاتا بھی جاؤں گا اور بتاتا بھی جاؤں گا بلکہ ایک کام کرتے ہیں ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جو جو ہم بنائیں گے وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں سب سے پہلے کیا کر لیتے ہیں جناب یہاں پر ہمیں چاہیے چکن سب سے پہلے ہم تیاری کریں گے جو اس کا سوس بنانا ہے ٹھیک ہے تو سوس کے لیے ہمیں چاہیے چکن اور چکن آپ کو بونلز چاہیے بونلز کو آپ نے کیوبز میں یا پھر چھوٹ چھوٹے کیوبز میں آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور تقریباً آپ یوں سمجھ دیجئے کہ اگر آپ سنگپورین رائز کے لیے اگر ہاف کیجی آدھر کلو رائز کا آپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو تقریباً بونلز چکن جو ہے وہ چاہیے ہوگی ٹو ففٹی گرامز یعنی کہ ایک پاؤ کے قریب ایک پاؤ چکن آپ لیں گے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہم نے اس کے چنکس کر لینا ہے اور اگر آپ کو ذرا چکن زیادہ پسند ہے تو آپ تھوڑے بڑے کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو چکن یوز ہوتی ہے جو اس کا سٹائل ہے اس میں چھوٹے چنکس کا استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ چکن کے ہم کر لیں گے چنکس سارے کے سارے پہلے لمبائی میں کٹ کر لیجے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے تقریباً آپ سمجھ دیجئے کہ یہ ہاف انچ سے بھی چھوٹے میں اس کو سائز میں کر رہا ہوں آدھا انچ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یہ ہے میں اس سے بھی چھوٹے کر رہا ہوں اس طرح سے اور اس میں بھی وہی بات ہے جس طرح سے ہم چائنیز فوڈ کے لیے کہتے ہیں کہ چائنیز فوڈ میں بھی کوکنگ جو ہے وہ تو بہت جلدی ہو جاتی ہے فٹا فٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو پریپریشن ہے جو آپ کہلیں کہ سبزی کٹنا یہ ساری چیزیں چکن کو اور تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ کنزیوم ہوتا ہے ادروائز جب ہم کوکنگ پہ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بہت ہی جلدی جھٹ پڑ تمام ریسپیس تیار ہو جاتی ہیں چلیے یہ ہم نے تقریباً اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں چاہیے ہوگا جناب اس کی میں آپ کو باقی لوازمات بھی جب تک میں چاپ کر رہا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں رکھتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں بیجیٹیبلز چاہیں گے جو ہم چکن کے ساتھ یوز کریں گے وہ یہ تمام بیجیٹیبلز ہیں اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پیاز میں نے چاپ کیا ہوا ہے نارمل پیاز اس کو آپ نے چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا جس سائز کی ہم چکن یوز کر رہے ہیں کٹنگ کر رہے ہیں اسی سائز میں ہم کیا کریں گے پیاز کا استعمال ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے اس میں شملا مرچ اور شملا مرچ کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے اس میں ٹیمارٹر ٹیمارٹر کے ساتھ ہم یوز کریں گے لہسن اچھا لہسن جو ہے وہ اس سوس میں یوز نہیں ہوگا بلکہ وہ کہاں یوز ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں لہسن جو ہے گارنشنگ میں بھی استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نوڈلز بنائیں گے نوڈلز میں ہم نے ساری جو ہم اس کے رائس بنائیں گے رائس میں ہمیں چاہیے ہوگا گارلک یعنی کہ لہسن اور وہ کس طرح سے یوز ہوگا اب وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ لوگ نوٹ کرتے جائے گا اب سب سے پہلے جو نوٹ کرنا آپ شروع کریں گے تو آپ لکھ لیجئے اس کی جو ہم اس کا سوس بنا رہے ہیں یعنی کہ جو اس کا آپ کہلیں کہ سالن بنا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیچ یہ ہمارے پاس ہو گیا سارا کا سارا کمپلیٹ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ کافی ہے اچھا اب ہم نے جب چوپنگ کر لی ہے چوپنگ کرنے کے بعد اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم کریں گے فرائی ہلکا سوئی لیں گے تقریباً چار کھانے کے جمچ کے قریب جس اتنا کہ ہماری جو چکن ہے وہ اس میں کیا ہو جائے فرائی ہو جائے اور جب چکن ہمارے پاس فرائی ہو جائے گی تو پھر اس کا ہم اسی میں سوس بنا لیں گے اچھا جب تک ہمارے پاس چکن فرائی ہوگی تو یہاں پر ہم کیا کر لیں گے دوسرے چوپنگ بورٹ پر ہم تھوڑی سی مجھے ویجیٹیبلز کم لگ رہی ہے تو میں ویجیٹیبلز اور اس میں استعمال کر لوں گا چوپ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا جی نائف کو آپ ساف کر لیجئے اور اس کے بعد تھوڑا سا بورٹ جو ہے اس کو بھی ہم ساف کر لیں گے چکن آپ جانتے ہیں کیونکہ بون لیس ہے تو یہ پھٹا پھٹ ہی ڈن ہو جائے گی ٹھیک ہے جس اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے کہ یہ گل جائے اچھا اب تھوڑی سی مزید شملہ میٹ میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی ہے تو اس کو اور کٹ کر لیں گے چھوٹے سائز میں آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے سنگاپورین رائز سنگاپورین رائز اس پیشلی کافی فیمس ہوتے جا رہے ہیں اس پیشلی ینگ سٹرس میں اور میری ریسٹورنٹ میں بھی لنچ میں سنگاپورین رائز آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں دینر میں نہیں ہیں صرف لنچ میں ہم نے اس کو رکھے ہیں رکھا ہے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے آپ کہلیں کہ اس میں آپ کو سوز بھی مل رہا ہے تھوڑے ڈیفرنٹ سا ڈائنمک سوز جسے ہم کہتے ہیں پھر نوڈلز ہیں پھر رائز بھی ہے پھر اس کے ساتھ چکن اور ویٹیبل کا جو یہ سالن ہے یہ بھی ہے تو ایک بہت مزیدار سا اس کا کومبینیشن جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے ہلکا سا کلرانے دیں گے چکن پر اور پھر اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے چلے شملہ میں ہم نے ڈن کر لیے اور ساتھ ہی ٹیماتر کو بھی ریڈی کر لیں گے اور ٹیماتر کو ریڈی کرنے کے لیے اس کے جو سیٹس ہیں جو اس کے بیج ہیں وہ آپ کیا کر لیں گے نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اس کے جو بیج ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے تو یہ ہمیں اس کو سیڈ لیس کر لیا اب اگین اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سے چنکس کر لیجے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے ڈن کر لیا چلی اور اب باری ہے چکن کو اس کے سوس کو آگے بڑھانے کی اچھا جی چکن ہمارے پاس ہو گئی ڈن ٹھیک ہے یہ دیکھیں خوبصورتا کلر آ گیا چکن ڈن ہو گئی ہے اب باری ہے اس میں اس پائسز کی اچھا جی اس پائسز کے لیے ہم کیا کچھ کریں گے آپ کو بتاتے ہیں میں اس میں ڈال رہا ہوں پیاس ٹھیک ہے پیاس کے ڈال ساتھ ہی شملہ مرچ شملہ مرچ کے بعد بلیک پیپر اب فلیم کو میں تھوڑا سلو کر رہا ہوں جب آپ یہ چیزیں ڈال رہے ہوں تو سلو کر لیں بلیک پیپر کے ساتھ سالٹ ٹھیک ہے سالٹ کے ساتھ ہی وہ چسٹر سرکہ سرکے کے ساتھ چلی سوس ٹھیک ہے جی تو کیا کیا ڈال دیا ہم نے اس میں اچھا اب آپ لوگ نوٹ کر لیجئے چکن ہم نے لے لی تھی ایک پاؤ ایک پاؤ چکن میں تقریبا ہم نے ایک بڑے سائز کی شملہ مرچ لے لی کیوپ کٹ کر لیے ایک پیاز دے لیا اس کو کیوپ میں کٹ کر لیا چھوٹے اس کے بعد ٹیماتر بھی ایک عدد لے کے کیوپ میں کٹ کر لیا اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے چلی سوس چلی سوس آپ نے اس میں اٹھ کرنا ہے تقریبا اگر نورمل چلی سوس ہے تو چار کھانے کے چمچ اور ہوت چلی سوس ہے تو آپ دو کھانے کے چمچ ڈالیے گا سرکا دو کھانے کے چمچ اٹھ کیجئے گا اور آپ اس میں اٹھ کریں گے وہ چسٹر یا ماما ساتھے ایک سوس ہوتی ہے وہ آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیجئے یا اوئی ایسٹر سوس آپ کے پاس نورمل ہی گھر میں ہوتی ہے اکثر چیزوں میں ہم یوز کرتے ہیں تو وہ آپ ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ یہ سائز چیزیں ڈالی نمک کالی میرد کالی میرد فلیم کو میں تھوڑا سا سلو کر رہا ہوں میں یہ بتا دوں پھر لے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے کیچپ کیچپ آپ کو چاہیے اس کے لیے تقریباً ہاف کپ کے قریب ٹھیک ہے یہ ہم نے ہاف کپ کیچپ ڈال دیا ہے ہاف کپ کیچپ کے ساتھ ہم اٹھ کریں گے اس میں تقریباً چوتھائی کپ سے ہاف کپ پانی اس کو مکس کریں گے اچھے سے مکس اپ کیجئے اور یہ اتنا لیکوڈ ہونا چاہیے زیادہ آپ نے اس کو گاڑا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے چلیے یہ ہمارے پاس ڈن ہو رہا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ٹیمارٹر بالکل اینڈ میں ڈالنے ہیں کیونکہ ٹیمارٹر کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے چلیے یہ ٹیمارٹر آٹھ ہو گئے تمام چیزیں آٹھ ہو گئی ہیں سوس ہمارے پاس بالکل تیار ہے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس کے رائس اور باقی سوس وغیرہ جو بنانی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک جی ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور آج آپ لوگ سیکھ رہے ہیں سنگاپورین رائس ٹھیک ہے سنگاپورین رائس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کا سوس جو ہم نے سرف کرنا ہے وہ ہم نے کر لیا ریڈی اب باری ہے ہمارے پاس اس کی سیکنڈ سٹیپ کی اور وہ ہے اس کے رائس تیار کرنا اچھا اب رائس میں بھی کیا ہوگا سوس یہی جائیں گی سرکہ سویا سوس سوڑی سی ہلکی سی چلی سوس اور اس کے ساتھ گارلک اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ گارلک رائس میں بھی یوز ہوگا اور گارلک جو ہے یہ ٹھیک ہے تو دونوں میں جو لہسن ہے وہ ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیں گے لہسن کو چھیل لیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا فائن چاپ کر لیں گے ٹھیک ہے اور لہسن جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا تقریباً دس سے بارہ جوے ٹھیک ہے ٹین ٹو 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 گوفز آپ لیں گے گارلک کے اور اس کو آپ نے اس طرح سے چھیل کے پھر آپ نے اس کو باریک باریک چاپ کر لینا ہے اور جب یہ چاپ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا آگے کا سٹیپ کریں گے اس کو ہم نے کرنا ہے فرائے اور لہسن کو ہم نے فرائے کرنا ہے یہاں تک کہ وہ براؤن ہو جیس طرح سے ہم آپ یوں کہہ لیں گے تڑکہ وغیرہ لگانے کے لیے لہسن کو فرائے کرتے ہیں لیکن اس میں اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک مزید ہم ڈارک لے آتے ہیں اور اس کو پھر اسٹین کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو موٹے ہیں بڑے ہیں تو تھوڑا سا ایک کٹ لگائیے اور اس طرح سے بالکل فائن چوب کر لیں جتنا آپ اس کو باریک چوب کریں گے اتنا ہی آپ کا لیسن کیا ہوگا بہت اچھا فرائے ہوگا اور کلر بھی اتنا ہی اچھا آئے گا ٹھیک ہے اس کو بھی ہاف کر لیں یہ زیادہ موٹا ہے میں اس کے تین پارٹس کر لیتا ہوں چلی اور اور یہ لاسٹ دیکھ رہا ہے آپ بلکل میں نے اس کو فائن چوب کر لیا ہے اچھا دوسری جانے میں نے نورلز ان کو بھی کیا کر لیا ہے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب مزید اس کو لہسن کو میں چوب کر رہا ہوں اور پھر اس کو ہم کر لیں گے فرائے چلی اب باری ہے لہسن کو فرائے کریں گے اور ساتھ ہی چاول اس کو بھی ہم اس میں دن کر لیں گے اسی میں لہسن فرائے کرتے ہیں بارتی لہسن نکال لیں گے اور اسی میں آگے جہاں رائس بنانے ہیں وہ بھی ہم اسی میں بنا لیں گے تو تقریباً تھوڑا میں اوہی زیادہ لے رہا ہوں پھر نکال دیں گے کیونکہ لہسن کو بھی میں فرائے کر رہا ہوں کیونکہ پھر رائس کے لئے ہمیں اتنا زیادہ اویل نہیں جائیے تو پھر وہ ہم ایکسس جو گا وہ نکال لیں گے چیک ہے اچھا یہاں پر ہمارے پاس نوڈلز وہ بھی تیار ہو رہی ہیں اچھا نورماللی ہم ریسٹورنٹس میں جو نوڈلز یوز کرتے ہیں چاہے سنگاپورنی رائس ہو یا چاومن ہو ہم نوڈلز کو بریک نہیں کرتے ٹھیک ہے فل یعنی کہ اس کی جو لیندھ ہوتی ہے اس فل لیندھ کو ہم بوائل کرتے ہیں لیکن اس وقت میں نوڈلز کیا ہے کہ گھر میں عمومن تھوڑا سا آپ لوگ کو ایشو ہوتا ہے کہ وہ کھایا نہیں جاتا یا بہت آپ کہنے کے لیندھ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سی پرابلم ہوتی ہے تو کوئی ایشو نہیں آپ بلکل توڑ سکتے لیکن ریسٹورنٹ جتنے بھی ہیں جہاں بھی آپ چائنیز کوئی بھی ریسک میں یہ ساری چیزیں ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ریسپی سمپل ہے لیکن کیا ہے کیونکہ اس کے سٹیپ زیادہ ہیں یعنی چار سٹیپ ہیں تو اس کے لندی لگتی ہے کہ یہ بہت مشکل کوئی ریسپی مشکل کچھ بھی نہیں آپ نے دیکھا صرف وہ ہی انگریڈنٹ ہیں نمک کالی میر سرکا ورچسٹر سوس اور چلی سوس یہی ساری چیزیں ہم نے اس کی سوس میں ڈالی ہیں یہی ساری چیزیں ہم اس میں رائس میں ڈالیں گے یہی ساری چیزیں ہم نوڈلز میں ڈالیں گے اور اس کے بعد کیچپ اور میونیز کے ساتھ ایک ڈائنیمیٹ سوس بنائیں گے ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی تیار اچھا اب گارلک جو ہے وہ ہمارے پاس ہو رہا ہے اور یہاں سے میں یہ سپون لیتا ہوں تاکہ جو ہم نے تھوڑا سا نکالنا ہے گارلک وہ ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن کلر آگیا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا مزید ہم ڈاک کریں چاہے یہ ہم نے گارلک رکھ لیا ہے گارلشن کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں آئل بہت ہے تو اسی میں میں ڈال دوں گا رائس رائس کے ساتھ تقریباً میرے پاس ہیں سمجھ لیجئے آپ تقریباً آدھا کلو کے رائس ہیں آدھا کلو کے قریب اور اس میں میں نے اس میں آئٹ کر دیا ہے سرکا تقریباً دو کھانے کے جمچ اور اسٹری سوس تقریباً دو کھانے کے جمچ چلی سوس آپ کی چوئس ہے اس کے ساتھ نمک اچھا نمک تھوڑا لائٹ ہی رکھئے گا کیونکہ ہر چیز میں ہی نمک ہے کالی مرچ تقریباً لہسن کا مین فلیور آنا چاہیے رائس میں کلر آپ دیکھ رہے ہیں بلکل پرفیکٹ ہلکا سا فون کلر اس کا آنا چاہیے جو کہ آ چکا ہے اچھا اس سٹیج پر اب آپ اس کی سورسی سیدلنگ چک کر لیں دوڑا سا نمک اور ہلکا سا سویا سوس that's it ٹھیک ہے اس طرح سے چس اس کو آپ ٹوس کر لیں یہ ہمارے پاس رائس ہو گئے بلکل سے تیار اور اب ہم آ جائیں گے اپنے اس کے جو ہم نے noodles بنانا ہے اس کی جانتے ہیں flame off کر دیتے ہیں اور جناب ہم لے لیتے ہیں ڈش جس میں ہم نے یہ بنانا ہے سمبل کرنا ہے اور آپ کیا کریں گے اچھا یہاں پر noodles جو ہیں اس کو ہم کریں گے سٹین نوڈلز ہمارے پاس پوائل ہو چکی ہیں اور ان کو ہم سٹین کر لیتے ہیں چلیے اور اور اب ہم آ جاتے ہیں نوڈلز کو کی تیاری کی جانب چلیں کام ہے نوڈلز سٹین کریں گے اور تھوڑا سا پہلے کلیئر کر لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کلیئر نہ ہو تو مجھے ٹنشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ساتھ سات کوشش کیا کیجئے ساف کرتے جائیں چلیے اب اگین ہم کیا کریں گے بہت ہی تھوڑا سا تقریبا دو سے تین کھانے کے چمچ ہم لے لیں گے آئل ٹھیک ہے دو سے تین کھانے کے چمچ کیا کریں گے آئل لیں گے اور اس میں ہم نے نوڈلز کو فرائے کر ٹھیک ہے اچھا اور اور اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے جناب نوڈلز میں ہم شامل کریں گے چلی سوس سرکا اور جو ہے ہم یوز کریں گے اس میں اویسٹر سوس اس کے بعد ہم آئے پاس نوڈلز سے ہی آ رہے ہیں پھر ہم نے اس کی اسیمبلنگ کرنی ہے کیس طرح سے ہم نے اسیمبل کرنا ہے اور اس کا جو ریشو ہے تقریبا آدھا کلو رائس کا ہم بتا رہے ہیں آپ کو تو آدھا کلو رائس کے ساتھ آپ نے نوڈلز لینا ہے تقریبا ایک پیکٹ ٹھیک ہے ایک پیکٹ آپ نوڈلز لیجیے گا اور اس کو ہم نے بوائل کر لیا اب نوڈلز کو باری ہے فرائے کرنے کی تکرین کو تھوڑا سلو کر لیجیے سیزلنگ دے دیجیے سلکہ ہوئیسٹر سوس تقریبا ایک پیکٹ میں آپ ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ سرکا تین کھانے کے چمچ اویسٹر سوس سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ ڈال سکتے ہیں بلیک پیپر تقریبا 1 ٹی سپون اور چلی سوس ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھے سے آپ اس کو مکس کر لیجیے تاکہ نوڈلز میں ہر سوس ہر چیز نمک کالی میرچ ہر چیز اس میں اچھے سے مکس اپ ہو جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا done اس کو بھی کر دیا off اب لاسٹ میں ہمیں چاہیے ہم نے بنانا ہے اس کا سوس اچھا سوس کے لیے ڈائنامیٹ جو ہم سوس بنائیں گے اس کے لیے ہمیں اس کے سوس کے لیے چاہیے کیچپ اور کیچپ ہم یوز کریں گے تقریبا ہاف کپ ٹھیک ہے ہاف کپ کیچپ اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ تقریبا ون فورت کپ میونیز ٹھیک ہے چوٹھائی کپ میونیز آدھا کپ کیچپ اس میں اٹ کر دیا ہے بلاک پیپر تقریبا ہاف ٹی سکون سالٹ بہت تھوڑا سا اور ایک کھانے کا چمچ سرکا ٹھیک ہے اب بس اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کیجئے گا تاکہ میونیز جو ہے وہ بلکل پرفیکٹلی اس کے اندر کیچپ کے ساتھ بلکل اچھے سے مکس اپ ہو جائے اور یہ آپ دیکھیں گے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس میں ہم نے میونیز ڈالی ہے وائٹ اور ریڈ ہمارے پاس ہے کیچپ تو یہ بڑا اچھا سا ایک رسٹ کلر ٹائپ کی سوس آپ کے پاس تیار ہو جاتی ہے اور اکثر چیزوں میں ہم اس کو آپ لوگوں کے لیے سرف کرتے ہیں چلیے اس سوس کو اور کن چیزوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بریک کا ٹائم ہے بریک پر جائیں گے واپس آئیں گے تو پھر ہمارے پاس سنگپورن رائس کی تمام یعنی چاروں سٹیپس کمپلیٹ ہیں واپس آکے اس کو اسمبل کرنا بتاؤں گا اس طرح سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں لیکن یہاں لیتے ہیں پہلے ایک بریک ویلکم بیک جی وپس آ چکے ہیں اور اب ہم اسمبل شروع کر رہے ہیں اسمبلنگ لیک اس کو ہم نے سرف کیسے کرنا اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو بلکل اینڈ لیک جب آپ کے گیسٹ آجائیں تو آپ اس وقت پٹا پٹ گرم گرم بنائیں گے اور پھر سرف کریں گے دوسرا کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو سرونگ ڈش میں اس کو سرف کر کے رکھ لیں جیسے ہی آپ کے گیسٹ آئیں آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈش کو مایکرو کریں اور گرم گرم اس کو سرف کریں تو یہ زیادہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ گیسٹ آئیں گے تو زیادی سی بات ہے پھر اتنا لندی جو اس کا پروسیجر ہے وہ آپ نہیں کر پائیں گے تو اس لئے اس کو آپ پہلے سے ٹھیک ہے اس کے بعد پہ جائے کا سوس ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کیو پر سارے کیو پر یہ سوس ٹھیک ہے اور یہ سنگل سرونگ پہ بھی آٹ کر دیں گے سوس ٹھیک ہے یہ ہم نے ہر طرف اچھے سے سوس دال دیا اس کے بعد اب لگائیں گے اس کیو پر نوڈلز ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے نوڈلز لگا دیئے چل یہ ہو گیا اب اس کے اوپر ہم ایٹ کریں گے سوس تو سوس آپ کسی بوٹل میں ڈال لیں یا پائپنگ بیگ اسپون سے بھی کر سکتے ہیں اسپون سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیں گے کیونکہ پریزنٹیشن کی بات ہے تو ہم کیا کر لیں گے اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال کے پھر اس کو پریزنٹ کر سیزر سیزر ٹھیک ہے بس not more than like hulka آپ نے sauce رکھنا ہے اس کو لگا دیں top سے تو ہم پھر اس کی بھی garnish کر دیتے ہیں اس طرح سے آپ نے sauce کو drop کرنا ہے زیادہ sauce نہیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے that's it یہ ہمارے پاس singaporean rice ہو گئے complete لیکن garnishing بھی باقی ہے garnishing کے لیے ہری پیاس میں نے کٹ کے رکھی ہیں fine chop ہری پیاس دی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو لسن ہم نے fry کر کے رکھا تھا یہ لسن جائے گا اور یہ لسن آ گیا اس پر ٹھیک ہے جی اوپس ہمارے پاس singaporean rice complete ہیں اور اس کی final garnishing single serving پہ ہم نے ہری پیاس کے رنکلز کٹ کے رکھے تھے یہ آپ نے اس پر لگانے ہے ٹھیک ہے چلیج اور آپ سے اجازت لینے کا ٹائم بھی آ جکا ہے بہت simple recipe ہے اگر پھر بھی کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ youtube پہ دیکھ لیجی گا ٹھیک ہے youtube پہ بھی آ جائے گی اور ہمارے page پہ بھی آ جائے گی اس کو serve کیجئے اور ہمیں ضرور بتائے گا کہ آپ کو آج کی recipe کیسی لگی single serving بھی میں بتا دی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو family serving بھی بتا دی ہے کہ single serving اور family serving آپ کس طرح سے کریں گے اس کو پھر دوبارہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو تو اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے میری ٹیم کو دعا میں یاد دکھے گا رجازت دیجئے گا اللہ حافظ